جو شخص جان بوجھ کے ایک جھوٹ رٹھتا ہے اور میرے نام سے آگے پھیلاتا ہے تو اس کو اپنی سیٹ دوزخ میں بک کرا لینی چاہیے یہ آپ کا ارشاد ہے تو اس لیے اس خاطر علماء نے یہ علوم الحدیث کے جو قائدیں ہیں یا اصول ہیں وہ انٹرڈیوز کرائے کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے ضعیف کیا ہوتی ہے اور فیبریکیٹڈ کیا ہوتی ہے تو اصول یہ ہے کہ فیبریکیٹڈ کوئی بھی حدیث ہو وہ تو بالکل بیان ہی نہیں کرنی اور ضعیف جو ہے وہ بھی بیان نہیں کرنی اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرنے کے بعد یہ ضرور بتائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ موضوع ہے تاکہ لوگ اس کو صحیح سمجھ کے عمل نہ کرنا شروع کرتے ہیں اس کے کام میں بھی یہ بات پہنچ جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے نام پہ جھوٹ گڑے اور لوگوں کو کہے کہ اللہ نے کہا ہے اس لیے کہ اللہ کے نام پہ کوئی جھوٹ ہوگا تو لوگ ہی سمجھے گئے یہ تو قرآن مجید میں جبکہ قرآن مجید میں نہیں ہے بہنی اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی جھوٹ گڑا جائے گا تو لوگوں نے بڑی عقیدت سے لے لینا ہے وہ کہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو ہزاریں دلیل دی جائیں وہ کہا کہ نہیں میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں یہ تو عبادت ہے اس کا تو بڑا ثواب ہے ضعیف اور موضوع کے جو قائل لوگ ہیں ان کے سارے عمل اسی ارادے سے اور ان کے نزدیک ہوئی نیک نیتی ہے اور اسی نیک نیتی سے وہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ ان کو کوئی زد ہے اللہ کے رسول سلم سے محبت ہے وہ کہتے ہیں لیکن جب یہ اس قسم کی احادیث ان تک پہنچتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں بھئی آپ کا عمل تھا ہم تو وہی کر رہے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے جبکہ حدیث ضعیف ہے اور موضوع ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تھا کہ دیکھو مجھ پر جو جھوٹ باندھ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے جو تم میں سے کوئی کسی پر جھوٹ باندھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کسی پر جھوٹ باندھوں میں کوئی جو فلان نے یہ کہا ہے انہوں نے کہاں کہ چلو بھی کوئی بات نہیں لیکن جب مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے گا تو وہ ایک عقیدہ بن جائے گا بن دیکھا وہ اس سے کوئی نہ کوئی شریف مسئلہ نکال لے گا وہ جو بھی کام کرے گا وہ یہی سمجھ کے کرے گا یہ ثواب کا کام ہے جب کہہ جھوٹ تو اس لیے ذرا احتیاط کرنی چاہیے یہ کوئی بھی ضعیف ہو موضوع حدیث ہو پہلے تو اس کو بیانی نہ کیا جائے اور اگر کرنی بھی ہے تو اس کا طریقہ صحیح ہی ہے کہ اس کو بیان کر دیا جائے آخر میں بتا دیا جائے پبلک کو کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث موضوع ہے اور یہ بھی امارت دیکھیں عام سے ایک ٹرینڈ بندہ جارہا ہے جو حدیث ہمیں مزاج کو لنے لگتی وہ کتنی صحیح ہو ہم کہہ دیتے ہیں یہ بھی ضعیف حدیث ہے جی یہ بڑا غلط رجحان ہے یہ بڑی غلط بات ہے میں جب اس درجے کا نہیں ہوں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے مجھے جب علمی نہیں ہے تو میں نے کس منعات پکا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ موضوع ہے صرف اس وجہ سے کہ میری اقل کو بسن نہیں آر یہ بات اس میں کوئی لاجب نہیں ہے یہ باتیں نہیں ہیں میری اقل محدود ہے میں جہاں کھڑا ہوں یہ یہاں ہے لیکن مجھ سے زیادہ ایک ذہین آدمی یہاں بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی وہاں بھی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن جب وہی ہوتی ہے نا وہی اس کے سامنے اقل نہیں چلتی وہی کے سامنے اپنی اقل کو دھا دینا یہی تو ایمان ہے یہی تو دین ہے ورنہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام میراج سے واپس اب تشریف لائے تو صبح آپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں میراج پہ گیا تھا ابو جہل کے ہاتھ میں یہ نسخہ آ گیا وہ اس نے کہا لو جی فوراں ابو بکر صدیق کے باس گیا کہنے لگا ابو بکر کیا تم نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے یہیے دعویٰ کی کہ کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں ساتھوں ازمانوں کے سیار کر کے واپس بھی آ گیا ہوں کیا یہ اقل مانتی ہے سوچو تو صحیح یعنی کتنا بھی ذہین آدمی ہو کتنا سلیم الفطرت آدمی ہو وہ سوچے گا یعنی کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے لمحے میں ایک بندہ یہاں سے وہاں چلا جا اور اس دور میں جبکہ کوئی ویل بھی جانت نہیں ہوتا اس دور میں یعنی انسان جو ہیں وہ مکہ سے بیت المقدس ہے اور بیت المقدس سے اوپر سے واپس بھی آ جائے کیا یہ اقل کو بات لگتی ہے بس اس نے اقل کی بار مار دینی چاہیی مگر جناب وقت صدیق کا جو ایمان تھا وہ یہی تھا کہ اگر جو رسول مجھے ساتوں آسمانوں کی خبریں دے سکتا ہے اور ساتوں آسمانوں سے خبریں ایک لمحے میں اس پر نازل ہو سکتی ہیں تو اسی رسول کے اگر یہ بات ہے تو وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے تو انہوں نے فوراں جواب دیا اگر میرے رسول نے یہ بات کہی ہے تمہارے نہیں جو کہہ رہے ہو اگر یہ میرے رسول میں بات کہی ہے تو میرا دل اس کو مانتا ہے بس اور یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے جناب وقت صدیق کو یہ ٹائٹن ملا صدیق صدیق اکبر تو یہ طریقہ ہوتا ہے دین کے ساتھ چلنے کا گزید کچھ گزید 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 دن دیت ڈی ی